بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں جو آپ کے لئے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے ہونڈا سیوک وی ٹی آئی موڈل کے اگر بات کی جائے تو نائٹی نائٹی نائن موڈل ہے ویورز بہت شاندار قسم کی گاڑی ہے لو بجٹ میں انتہائی شاندار سپورٹی لوگ پر لیے کار آپ کو مل رہی ہے آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا گاڑی کے بارے مکمل ڈیٹیل دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگی گھنٹی کی نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیلز ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا نا کا محصول ہوتی رہیں تو ویورز چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے ویورز آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے ہونڈا سیوک وی ٹی آئی موڈل کی اگر بات کی جائے تو نائنٹی نائنٹی نائن موڈل ہے ویورز گاڑی کی اگر مائلیج کی بات کی جائے تو یہ گاڑی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے گاڑی کے فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی پیٹرول پہ ہے اب اگر اس گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو کنڈیشن وائز گاڑی جو ہے بلکل منٹ کنڈیشن کار ہے گاڑی پہ آپ کو ایکسٹیئر وائز باڈی پہ کسی قسم کا کوئی بھی سپورٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا ایکسٹیئر وائز گاڑی جو ہے بلکل نیٹ انڈ کلین کار ہے بلکل منٹ کنڈیشن کار ہے گاڑی کے آنر کا کہنا ہے کہ گاڑی کا جو ہے انہوں نے ریسنٹ لی کمپلیٹ جو ہے اس کا جو ہے برٹیش گرین کلر کا جو ہے انہوں نے پینٹ کریا ہے جو کہ بہت ایکسپینسیف قسم کا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے آنر کا کہنا ہے کہ گاڑی کسی قسم کے کوئی بھی چھوٹے یا بڑے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں انوالف نہیں رہی ہے گاڑی جو ہے انہوں نے خود سے پینٹ کرائی ہے فریش لک کے لیے اور گاڑی کا جو پینٹ ہے بہت ایکسپینسیف پینٹ ہے اس کے علاوہ گاڑی میں جو ہے لو پروفائل ٹیر اور لائرمز وغیرہ انسٹال ہیں اوارال گاڑی کا جو ایکسٹیئر لک ہے ٹین بے ٹین کنڈیشن ایکسٹیئر لک ہے گاڑی اگر انٹیئر کی بات کی جائے تو انٹیئر وائز گاڑی ہندڈ پرسند اپنی جنون سیلو میں ہے انٹیئر وائز گاڑی پاور سٹیرنگ اور پاور وینڈوز کے ساتھ ہے اس کے علاوہ گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی جو ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے گاڑی کا جو اے سی ہیٹر وغیرہ ہے ورکنگ حالت میں ہیں انٹیئر وائز گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے گاڑی کی جو سیڈز ہیں اس پر بسوٹ فیبرک کی بہت عالی قسم کی پوشش انسٹال ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر انجن کی بات کی جائے گاڑی کے انجن روم کو دیکھا جائے تو گاڑی کا جو انجن روم ہے بلکل رسٹ فری انجن روم ہے گاڑی کے آنر کا کہنا ہے کہ میکینیکلی گاڑی ہنڈر پرسنٹ فٹ ہے میکینیکلی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے گاڑی کی تمام سسپینچن ہنڈر پرسنٹ اوکے ہیں اور ورکنگ حالت میں ہیں انجن وائز گاڑی ٹین بے ٹین کنڈیشن کار ہے اس کے علاوہ گاڑی کی آنر کا کہنا ہے کہ گاڑی کی جو ڈرائیو ہے انتہائی سموڈ ڈرائیو ہے گاڑی میں ایک روپے کا کام بھی ہونے والا نہیں ہے یہ گاڑی جو انہوں نے شوک سے تیار کرائی تھی کیونکہ اب انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو اس لیے یہ گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو فائل اور کاپی ہے بلکل اوریجنل ہیر ان کے پاس آویلیبل ہے گاڑی کی اگر ریجسٹریشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی لاہور نمبر پر ریجسٹرڈ ہے اور گاڑی کی جو لوکیشن ہے کینٹ لاہور کی ہے گاڑی کی اوریجنل نمبر پلیٹس ان کے پاس آویلیبل ہیں گاڑی کے ٹوکن ٹیکس وغیرہ پیڈ ہوئے ہیں گاڑی کی پرائز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو کالنگ پرائز مانگی گئی ہے یہ تقریباً دس لاکھ پچانوے ہزار ریپیز گاڑی کی کالنگ پرائز ہے اور گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے تو ویورز آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے گاڑی کے اونر کا کانٹیکٹ نمبر ایڈ کر دیا ہے آپ اس نمبر پر کال کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا ویورز آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیلز ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا نگا موصول ہوتی رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ